مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا ہے بہت پرانی بات ہے میں ایک اپنا لیڈرشپ کا ٹریننگ سیشن کر رہا تھا تو اس کے اندر بہت سارے سینئر لیڈرز موجود تھے اس میں کچھ سی اوز تھے کچھ ڈائریکٹرز تھے کچھ مینجرز تھے تو ہمارے چائے کا وقفہ ہوا تو اس چائے کے وقفے میں ایک ہمارے کولیک تھے جو اسی میں پارٹیسپنٹ تھے تو میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور میں نے ان سے ایک جنرلی باتچت کرنی شروع کر دی اور جیسا ہی ہوتا ہے جب آپ اس ٹرائب کے سیشنز میں ہوتے ہیں تو میں نے ایسے ہی بات بات میں پوچھا ان سے کہ ان کی فیملی کیسی ہے ان کے بچے کیسے ہیں اور کیسا کام چل رہا ہے تو جس وقت میں نے ان کے حوالے سے پوچھا ان کی فیملی کے حوالے سے تو میں نے دیکھا کہ ان کے اوپر ایک جذباتی سا تاثر ان کے اندر اُبھرا اور مجھے یہ لگا کہ وہ ایک ڈیپ ایموشنل سٹیٹ میں چلے گئے تو مجھے کچھ پشیمانی ہوئی مجھے یہ لگا کہ شاید میں نے کچھ ایسی بات پوچھ لی ہے جو مجھے پوچھنی نہیں چاہیئے تھی تو میں نے ان سے معذرت کی میں نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری بات سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے یا کوئی ایسی بات میں نے کر دی ہے تو ایم ریلی سوری فور دیٹ تو انہوں نے مجھے ٹوکا انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے دراصل آپ نے جو فیملی کے حوالے سے ذکر کیا تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا سینیریو میں آپ پیسا شیئر کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا جناب صحب بسم اللہ میں حاضر ہوں آپ بتائیے تو ان صاحب نے مجھے اپنی ایک سٹوری بتائی انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس وقت ایک بہت بڑی کمپنی ہے انجینئرنگ کمپنی ہے جس میں تقریباً کوئی اٹھائیس ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ ملازم ہیں اور یہ صاحب جو ہیں یہ اس کے سی او چیف ایگزیکٹیو آفیسر جو ہیں وہ ان کے اس کمپنی کے تھے انہوں نے مجھے یہ بتایا انہوں نے کہا کہ کامران اس سکسس کو اس ٹائٹل کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنی زندگی کے بہت بڑے بڑے چیلنجز سے گزرا اور میں نے بہت محنت کی اس پوزیشن تک آنے کے لیے اور انہوں نے اپنی محنت کا معاملہ بتایا انہوں نے کہا کہ بہت سارا وقت ایسا ہوتا تھا کہ جہاں پہ نہ میں دین کو دن سمجھتا تھا نہ رات کو رات سمجھتا تھا اور میرے لیے محنت کا صرف ایک ہی آگے رکھ ہوتا تھا کہ مجھے اس ٹاپ پوزیشن تک اس ادارے میں پہنچنا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ہر طرح کی سیکریفائس دی میں نے اپنے آپ کو ڈیویلپ کیا میں نے اپنے آپ کو جو کچھ کر سکتا تھا جہاں پہ ریلیشن بیلڈ اپ کر سکتا تھا اور میرے اندر ایک ہی دھون رہتی تھی تو میں کامیابی کے زینوں اس کو ایک کے بعد ایک کور کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ فائنلی آئی گاٹ مائی ایمبیشن آئی گاٹ مائی ڈریم میں نے اپنے ڈریم کو اچیف کر لیا میں نے اپنے ایمبیشن کو حاصل کر لیا اور جس دن میں اپنے اس بہت بڑے کورنر آفیس میں جو سی ایو کا کورنر آفیس تھا جب میں وہاں پہ بیٹھا تو وہ میری زندگی کا سب سے تکلیف دے دن بھی تھا اور میں اپنے کورنر آفیس میں بیٹھ کے زارو کتار رو رہا تھا جس وقت وہ اپنی کہانی بتا رہے تھے تو میں بڑی دلچسپی سے یہ سن رہا تھا ان کی اس کہانی کو کیا بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اصل میں ہوا یہ کہ میں اس مقام تک تو پہنچ گیا اس کامیابی جس کو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے لئے کامیابی ہے میں وہاں تک تو پہنچ گیا لیکن اس میں مجھے ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی وہ قیمت کیا تھی وہ قیمت یہ تھی کہ اس پورے پروسس میں چونکہ میں وہ وقت اپنی بیوی کو اور میرا ایک بیٹا تھا اس کو میں ٹائم نہیں دے پایا تھا اور ایک لمبا وایا تھا ایک سال تھے جو اس عرصے میں گزرے اور اس کا انڈ ریزلٹ یہ ہوا کہ دیوننگ دیٹ ٹائم میری بیوی اور میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے یعنی میری وائف نے مجھے ڈائیورس لے لی اور وہ جو اکیلا بیٹا تھا جس کے لیے میں بہت سارے ڈریم رکھتا تھا تو میں وہ مجھے علیدہ ہو گئے اور جب میں اپنے ڈریم ٹائٹل میں اپنے ڈریم آفیس میں آکے بیٹھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ وہ کامیابی نہیں تھی یہ وہ چیز نہیں تھی جس کے لیے میں نے خواب دیکھے تھے شاید میرا کوئی ڈریم آورت تھا پھر انہوں نے واقعہ بتایا انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد مجھے فیملی کی اہمیت کا احساس ہوا فیملی کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے انسان کی زندگی میں اس کا احساس ہوا تو میں نے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے بدلا انہوں نے بتایا کہ وہ اب یو اے میں ایک گورنمنٹ جوب ہے وہاں پہ انہوں نے مینجر کی پوزیشن لی انہوں نے دوبارہ اپنی زندگی کو سٹارٹ کیا اب ان کی فیملی شادی کی انہوں نے وہ فیملی ہے وہ بچہ ہے اور وہاں نے یہیسے انہوں نے یہ مجھے مجھے وطور سے ایک ہمدیدہ ختم کیونکہ بعد انہوں نے ایک سوائی اپنیج پوزیشن لی کو پوزیشن لی اور انہوں نے اینجویر کیا یہ واقعہ میرے ذہن میں اس نے بہت سارے سوال چھوڑے سوال یہ تھے کہ اگر ایک سمت کی کامیابی انسان کو حاصل ہو جائے اگر وہ بہت بڑا بزنس منٹ بن جائے بہت بڑا کاروباری بن جائے بہت بڑا اس کے پاس ٹائٹل آ جائے لیکن اگر اس کی فیملی لائف ڈیزاسٹر ہو تو کیا ہم اس کو کامیاب کہہ سکتے ہیں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص ایک آئیڈیل ہے کیا ہم ایسی زندگی کی تمنا کر سکتے ہیں میرے مشاہدے میں جو چیز آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا بہت شاہدی آپ کے لئے بڑی انٹرسٹنگ بات ہو کہ میں نے اپنے زندگی میں یہ دیکھا بہت سارے لوگوں کو میں نے کامیاب دیکھا وہ کامیاب پروفیشنل لائف گزار رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں میرے مشاہدے میں ہیں وہ کامیاب پروفیشنل لائف گزار رہے ہیں لیکن دی آر ہیونگ آر ڈیزاسٹر فیملی لائف وہ فیملی لائف کے فرنٹ پر ٹوٹل فیلئر ہے لیکن جو انٹرسٹنگ مشاہدہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں بہت سارے لوگ میرے مشاہدے میں ایسے آئے جو اپنی فیملی لائف میں بہت سیکسیس فل ہیں لیکن اگر وہ پروفیشنل لائف میں بہت ہائی نہیں بھی جاتے لیکن میں نے ان کو اپنی پروفیشنل لائف میں بھی خوش دیکھا ہے اگر وہ بہت ایکسیپشنل ٹائٹل اکثر کو تو مل بھی جاتے ہیں لیکن اگر نہیں بھی ملتے تو تب بھی وہ خوش رہتے ہیں تو وائس ورسہ نہیں دیکھا میں اس بات کو دوبارہ وضاحت کر دوں کہ ایک صاحب جو بہت بڑی پروفیشنل کامیابی لے لیں ہو سکتا ہے کاروبار چلا لیں ہو سکتا ہے بڑا اچھے ٹائٹل لے لیں لیکن ممکن ہے کہ ان کی فیملی لائف ایک ڈیفرنٹ سمت میں ہو جہاں پہ ٹوٹل ڈیزاسٹر ہو لیکن میں نے نہیں دیکھا اپنی لائف میں کہ جن لوگوں کی پرسنل لائف فیملی لائف بہت کامیاب ہے اور وہ پروفیشنل لائف میں ڈیزاسٹر ہیں ایسا میں نے نہیں دیکھا مز破QuDP سکتا ہے ٹوٹل مطلب مaksudہ گروھیکم گروھیکٹر ہیں آئی جو